انتظار کی گھڑیاں خطط طبیل بے قراری کے قرار کا سامان آگیا پنجاب حکومن نے کرونا سے متاثرہ امتحانات کے سبب نمی گارویں اور بارمی جماعت کے طلبہ کی پروموشن کی منظوری دے دی نوڈیفکیشن پیر کے روز چارک ہوگا پنجاب دھر میں پینتالیس لاکھ طلبہ مستفید ہوں کے آتفی جماعت کے بورڈ امتحانات ختم کرنے کا فیصلہ طلبہ کی کارکردگی جانسنے کے لیے اسسیسمنٹ ٹیسٹ کا پرگرام روہ سال پنجاب اگزیمنیشن کمیشن تھرڈ پارٹی کے طور پر پچیس لاکھ طلبہ کا کارکردگی ٹیسٹ لے گی سپریم کورٹ سے کاروباری برادری کو بڑا ریلے ایہ بی آر کی پیل خارج ٹیکس گزاروں کا دوبارہ آڈٹ غیر قانون اکرار دے دیا گیا جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں دور اپنی بینچ کا تحریری فیصلہ چاری عدالت نے ٹیکس اکرام کے الزامات کو کیا سرائیوں پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا دوبارہ آڈٹ اور شوک آس کے بعد فراڈ کے الزامات ثابت نہیں ہوتے ترقیاتی منصوبوں میں منپسند کانٹریکٹرز کو نوازنے کا الزام شراف لائسنس کیس کے بعد عثمان بزدار کا نیپ میں نیاک کھاتا وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف ٹھوکر نیاز دیکھ پر زیر تعمیر داخلی دروازے سے نئی تحقیقات کا آغاز لاغت اڑھائی کروڑ سے آٹھ کروڑ تک کیسے پہنچتی نیپ حکام نے سوال کی کھوچ میں الڈی اے ٹیپا اور دیگر محکموں سے ریکارڈ طلب کر لیا کرکشن الزامات کی ضد میں آئی بزار صدقات کی کفائے شاری مہم پر بھی سوال پابندی کے باوجود پارلیمانی سیکرٹی کے لیے نوک روڈ کی نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ چونتیس گاڑیوں کے خریداری سے متعلق سمری کابینہ کی صدق میٹی کو ارسال احتساب و دالت میں شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفنس کی اتدائی سما شہباز شریف حمزہ شہباز ستائیس اگز کو طلب عدالت نے نیب سے سلمان شہباز نسرت شہباز اور دیگر پرل زبانت کی وضاحت بھی طلب کر لی شہر سے پانی کے اخراج کی حکومتی صلاحیتوں پر سوال آٹھ گھنٹے کی بارش کا پانی تین تیس گھنٹوں بعد بھی نہ نکالا جا سکا منارے پاکستان کا گریٹر اقبال پار دوسرے روز بھی زیرہاب گل برگ میں نیشنل ہاکی سٹیڈیم سپورٹس کمپلیکس کے اطرافی پانی پانی بابو سابو کے نشے بیلا کے ملت پاک کا داخلی راستہ تحال دوبا ہونے سے بڑی رہائشی آبادیوں کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا سبزی منڈی میں ناکس صفائی انتظامات کی پرانی کہانی موسلہ دھار بارش کے بعد ملتان چونگی اور بادامی باغ منڈی میں جمع ہونے والا پانی دوسرے روز بھی نہیں نکالا جا سکا کچھے پکے راستوں پر بدستور کیچڑ اور تاخون کام بار آنے والوں کے لیے سانس لینا تک گشوار تاجر اور ماشا خور گندگی کے ڈھیر پر سبزیاں بیچنے پر مجبور دو روز کی باری سے لاہور نکھر گیا کالی گھٹاں اور تھنڈی ہواوں کے ساتھ تاریخی امارت اور منارے پاکستان کا خسن بھی دوبالا شہریوں کی بڑی تعداد کی سیر و تفریح کے لیے آمد فلائی آبر پر کھڑے ہو کر گریٹر اقبال پار کے پس منظر کے ساتھ شاندار اور یادگار سلکی ہیں ریسکیو ہلکاروں کو جوا مردی پر خیراج تحسین گڑی شاہوں میں گھر سے نکلنے والے ساپ کو سپیشل انیمل ریسکیو ٹیم نے تیس منٹ کی کاروائی میں پکڑ لیا قریباً ساپ فٹ لمبا ساپ چڑیا گھر انتظامیہ کے حوالے کیا جائے گا محرم الحرام میں امن و امان کے قیام کے لیے دفعہ 144 کا نفاس اسلحے کی نمائش دل آسادی پر مشتعل ناروں اشاروں اور وال چوکن پر پابندی آئے نو اور دس محرم الحرام کو ڈبل سواری ممنوع ہوگی میک میں پرائمری ہیلت نے مجالس میں شرکت کے لیے ہاتھ دھونے کی پابندی سنیٹائزرز اور ماس کا استعمال لازمی قرار دے دیا جاری ایسو پیز کے تہج لے انتظامیہ زاکرین کے کرونا ٹیسٹ کروانے کی پابند ہوگی کرونا پر تحقیقات یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز کے لیے ایک کروڑ تین لاکھ کی ریسرچ گرانٹ منظور ایچی سی کے جانب سے منظور کی جانے والی ریسرچ گرانٹ مریضوں میں کاروڈ نائنٹین کی جنیاتی بنیادوں پر کھوچ کرے گی تحقیقی منصوبے ایک سال کے مدت میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر شاہ جہاں کی سربراہی میں مکمل ہوگا ترقی پانے والے اس ساتزہ کے لیے بری خبر نوٹیفکیشن سمجھے بغیر گریر سولہ سے اوپر اس ساتزہ کی ترقییاں غیر قانون نکرا مہکمہ خزانہ نے ٹائم سکیل پروموشن آرڈرز واپس لینے کے لیے نوٹیفکیشن جانے کر دیا مہکمہ پرائیمگری ہلتھ میں غیر قانونی ترقیوں کا انکشاف پرائیمگری ہلتھ میں ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کو ملازمی کو ترقی دینے سے روک دیا جاری مراستے میں کمیٹی کو صرف سفارشات تک محدود رہنے کی ہدایت آئندہ کے لیے کسی بھی غیر قانونی ترقی پر صف کاروائی کی تنبی ایف ایٹ ای ایف گائیڈ لائن پر عمل درامت کی مانیٹرنگ شرائط پر پوری ناوٹنے والک دیس زار سے زائد انجیوز پر چھاڑو پھیر دیا گیا جاری گائیڈ لائن کے مطابق صرف آٹھ ہزار کے قریب تنظیموں کا سٹیٹس برقرار میکمین داخلہ نے حتمی ریپورٹ پنجاب حکومت کو ارسال کر دی پنجاب یونیورسٹی کے ڈگری کلاسز کے آن لائن امتحانات میں مشکلات گوگل سرور میں خرابی کے سبب متاثر ہونے والا انگریزی کا پرچا دوبارہ لینے کا فیصلہ نئی تاریخ کا اعلان دس محرم الحرام کیا جائے گا گورڈ مارکیٹ میں تیسی سونے کی قیمت میں دو ہزار روپے کا اضافہ چوبیس کیرٹ فیتولا سونہ ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پانسو کا ہو گیا بائیس کیرٹ کی قیمت ایک لاکھ ہاتھ ہزار چھسو پتچیس روپے جنہ اسپتال میں انتظامی غفلت کے سبب صحت سہولیات کا فقدان تین ماہ سے خراب ایم آر آئی مشین تحال ٹھیک نہیں کرائی جا سکی علاج کے لیے آنے والے مریض مہنگے ٹیسٹ کے لیے پرائیوٹ اسپتال جانے پر مجبور ایل ڈی اے شو بائی ٹاؤن پلاننگ کا آپریشن فیروسپو روڈ کچھا جیل روڈ گجومتہ پر غیر قانونی تعمید کمرشل امارتھیں مسمار عملے نے اول ڈیفنس روڈ پر دکانیں بھی گرا دی زیرے زمین سیبرے سسٹم سے پانی کا رسا خیابانے فردوسی پر کئی فیڈ کتر کا بڑا شگاف پڑ گیا مقامی پولیس اہلکاروں نے فوری طور پر شگاف کو قبر کرنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی شہرہ پر ٹرافک کی روانی میں خلد تحال واسہ اور ایل ڈی اے کا عملہ مرمت کے لیے نہیں پہنچا لاہوریوں کو مزرے سہر کیچپ کھلانے والوں کے خلاف ایکشن پنجاب پود ایتھارٹی کی ملتان روڈ پر کاروائی فریش انڈسٹری سے تین تیس ہزار کلو مزر کیچپ زب کر کے یونٹ سیل کر دیا کاروائی کے دوران دو فوڈ یونٹس کی پرڈکشن اصلاح تک موطل بیس کو بھاری جرمانہ ہائی کورٹ میں لائسنس موطلے کے خلاف پائلٹ کی درخواست پر سمار عدالت نے سیبل ایوییشن کو کاروائی سے روکتے ہوئے جواب طلب کر لیا سمار کے دوران جسٹس جواد حسن نے استفسار کیا کہ بائیس سال بعد یاد آیا پائلٹ کے تعلیمی کیریئر کا ریکارڈ نہیں ہے درخواست گزار کے وکیل نے موقع پہ تیار کیا کہ دارے کی غفلت کی سزا پائلٹ کو تو نہیں دی جا سکتی ملکی منشت کی مضبوطی میں کاروبار افراد کا کردار اہم ہے کاروباری برادری کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جانا چاہیے سپیکر پرویس الہی کی کاروباری شخصیات پرہت سیگل اور روما سیگل سے ملاقات کے گفتگو عثمان بزار نے اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کیا عالمی میڈنیا نے بھی ہماری کارکرگی کو سراحہ بدر اطلاع پنجاب فیاضل حسن چوہان کی پریس کونفرنس بولے عثمان بزار کی صدارت میں اب تک چونتیس کابینہ اجلاس ہوئے شہباز شریف نے پورے پانچ سالوں میں اتنے اجلاس نہیں بلائے بینکنگ محتصر تلاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ چیمبر قیادت سے ملاقات میں کامران شہزا تاجر برادری کی شکایات کے فوری اضالے کے لیے پوراز اور عظر علی اتنے اچھے کپتان نہیں انگلینڈ سے سیریز میں کمبیک کرنا مشکل ہے سابق کپتان فلیم ملی کا دو ٹوک تجزیہ بولے سیریز برابر کرنے کے لیے پاکستان کو چارہانہ کرکٹ کھیلنی ہوگی